کسی نے ایک سوال کیا عام طور پر عورتوں کو ہی شوہر کے حقوق کے بارے میں سمجھا جاتا ہے اور اکثر پریشانیوں کی وجہ بتایا جاتا ہے کیا یہ درست ہیں شوہر کا والد کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اب کسی نے اچھا سوال کیا عام طور پر عورتوں کو ہی شوہر کے خدا کرو بلو جاتا ہے شوہر کو نہیں بلو جاتا عورت کیا اور اس سوال میں کو ریڈ کر دیتا عام طور سے بچوں کو ہی کہا جاتا بڑوں کا خدا کرو والدین کا والدین کو نہیں کہا جاتا بچوں کا ادا کرو یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے جیسے کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں ہمارے پاس سمجھ لیجئے خبر آئی ایک ٹرک نے ایک رکشے والے کو ٹکر دی یہ ایکسیڈ ہوا ٹرک کو رکشے کا دو غلطی کس کی ہوں گی بائی ڈیفالٹ وہ ٹرک والا تیز چلا رہا ہوں گا بائی ڈیفالٹ مطلب بڑی اور چھوٹی گاری ایک ایکسیڈ ہوا تو انڈیا منٹالیٹی کیا ہے بڑی غاری ہی غلط پر رہیں گے اب آپ ایک چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے آکے بولیں گے میرے پاسے چڑھ جا تو بیچاری کیا کریں گے وہ بھی تو انسان ہے چلانے والا سمجھ رہے بات کو لیکن ایک منٹالیٹی ہے ایسی طرح رکشے کا اور سکوٹر والے کا ایکسیڈ ہوں گا تو غلطی کس کی ہوں گی رکشے والوں کو تو غاری چلانا آتا اچھ نہیں ان کو تو سکوٹر والے کی اور سائیکل والے کا ایکسیڈ ہوں غلطی کس کی ہوں گی سکوٹر والے کی سائیکل والے تو غلطی کریں نہیں سکتے کر دی بٹ نیچر عورت کا اور آدمی کا ایکسیڈ ہوا کسی غلطی ہوں گی آدمی کی عورتیں غلطیاں کہاں کرتی ہیں ایکسیڈ ہوا عورت آئی آدمی کو مار دی اور اٹھارے لوگ عورت کچھ بیچارہ پڑھا ہے ادھر خون نکل رہا اس کے باجی تم ٹھیک تو ہے نا تم اٹھو باجی میں تم کو لے جاتا اس کو دوخہ نے پہنچا دی اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کو یہ بچارہ گر کے پڑھا ہوا ہے تو غلطی آج بھی کیوں گی تو ویسی مسئلہ ہے حقوق کی جب بات آتی ہے ہمارے پاس تو پہلے تھا شوہر کا حق اور دوسرے تھا والدین کا حق بی بی کہاں گئی بھائی اور بچے کہاں گئے آپ کو معلوم پہلا حق بچوں کا ہے پھر والدین کا میں حق بول رہا ہوں مخام نہیں مخام والدین کا ہے پھر بچوں کا لیکن حق کے اعتبار سے پہلا حق بچوں کا ہے پھر والدین کا کیوں تو بچے والدین کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو پرسٹ ہم کو ان کے حق دینا پڑتے ہیں پھر ان سے امید کرنا پڑتی وہ دیں گے لیکن مخام کے اعتبار سے والدین اونچھے ہیں بچوں کے مخابلے میں لیکن حق پہلے بچوں کا ہوتا ہے میرا بچہ پیدا ہوتا میں کوئی اس کے رائٹس دینا پڑیں گے تب وہ سیکھیں گا میرے رائٹس کیا ہے میں کہاں میرے حق دو آپ بل رہا میری روزی ماپ نہیں کروں گا بھائی کیا ہے یہ دھم کیا دوست حق دو سکھاؤ وہ بڑا ہوں گا تو وہ سب سمجھیں گا اور آپ کے رائٹس دیں گے یہ ہے اور سیکنڈ کیس یہ ہوتا جب میہ بیو کا معاملہ ہوتا ہے تو اسے ون سائٹ بات چلتی ہے شہر کے حق اگر اللہ کے رسول کسی کو اجازت دیتے سجدہ کرنے کا سجدہ تازی میہ کہ وہ کس کو کرے شہر کو لیکن اجازت تو اس کی بھی نہیں ہے تو دیکھو میرا مقام کیا ہے تم میرے کو سجدہ کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کے رائٹس کا ہے اس کا حق پہلے آئیں گا کیوں تو اس کو آپ نے لایا وہ آپ کیس آئی نہیں آپ ایک چیز لے کر آرہے تو آپ کو پہلے اس کی حق دا کرنا پڑیں گے پھر اسے ایکسپیکٹ کرنا پڑیں گا وہ آپ کی حق دا کرے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی وہ اپنا سب کو چھوڑ کر آئی تو آپ اس کے رائٹس پہلے دو انہوں بس کیا ہے ماں باپ کے ایکسپیکٹیشن پورے بچوں سے کہ وہ ان کے حق دے اور شہر اور شہر کے گھر والوں کے پورے ایکسپیکٹیشن وہ بیوی سے پورے حق لے یہ سسٹم ہی بنا ہے بڑوں کا اور بچوں کا بھی سیم معاملہ ہے شاہدی ماں باپ چھوڑ دیجئے کوئی بھی سماج کا ایک انسان جو بزرگ ہے بزرگ کے ایکسپیکٹیشن ہے صرف اس کو ینگسٹس وہ دے لیکن ینگسٹس کو وہ ذرا بھی عزت نہیں دیں گا بہت سارے بزرگ لوگ کو دیکھا میں نے اریتوری سے بات کرتے حالانکہ اردو کے اندر بات کرنے کے کئی لہجے ہیں آپ والا لہجہ ہیں تم والا لہجہ اور تم والا لہجہ ہیں اب ایک بڑا آدمی تُو نے کیا کرے تُو نے فلانک ایک چھوٹے بچے سے کر رہا حالانکہ بچے کیا سکھا جا رہا ہے تُو بولنا غلط بات ہے آپ بولنا چھوٹا کیا سوچتا بڑوں کو پورا حق ہے ہمارے رائٹس کو ابیوس کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ان کے رائٹس ابیوس کرنے کا سمجھ رہے آپ چلتے دنڈے سے ٹکا دیے کسی کو میں نے دیکھا بہت سائل لوگ ٹھیک ہے آپ چلچڑے ہو گئے ہمار کے حساب سے انہوں کو حق نہیں ہے پھر بچے کیا کرتے ہیں معلوم حضرت چلچڑے وہ دنڈہ مارتے ہیں ان کو چھڑی گئے پھر آپ کو بھی اپنے رائٹس کو وہ کرنا پڑے گا کہ میرے سے کوئی خطا نہ ہوں بچوں کے معاملے میں پورا گھر کا غصہ بہو کا غصہ بیوی کا غصہ فلان کا غصہ بچے نہیں سن رہے آکے بچوں پر نکال رہے گھر کے باہر کے آپ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے آپ کو دینا پڑیں گے پھر ایکسپیکٹ کرنا پڑیں گا تو اسی میں ایک ہے کہ بھا شہر کے بیوی کے نہیں بیوی کے بھی حق ہے شہر کے بھی حق ہے یہ سب معاملہ نپہ اور طلع ہے ماں کا بھی حق ہے باپ کا بھی حق ہے ساس کا بھی حق ہے سوسر کے بھی رائٹ سب کے ہیں سب نپے تلے ہیں سب کے لیمٹس ہیں اور ایک بات میرے یاد رکھیں جب لوگ ایک دستے کے رائٹ میں گھسنا شروع کرتے ہیں سارا رشتہ میس ہونا شروع ہو جاتا ہے باپ کے ایک لیمٹ ہے لیکن اس کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ بچے کو ڈکٹیٹ کرے گا اب بچہ پیدا کریں گا اب وہ جب میس کرنا شروع کرتا ہے تو پرولمز کریڈ ہوتے چونکہ اس کی بھی پوچھتی تم ہے ذمہ دار میرے بچوں کی تمہارا باپ ہے اب میس شروع ہو جاتا ہے پورے خاندان کے اندر میس ہوتا ہے سماج میں اس طرح سے لوگ کرتے ہیں اس طرح تو میس ہوتا ہے ہر آدمی اپنے رائٹس کو اپنا ہے اور اپنے حدود کے باہر کا کام پھر نہ کرے اور رک جائے یہ سمجھ جائیں گے جس دن ہم تو ہمارے فاملے سسٹمز انشاءاللہ صدر جائیں گے بی بی کا حق پورا پورا ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے ہم صرف ایک سائیڈ حق بتا رہے ہیں دوسرے کا حق نہیں بتا رہے ہیں پھر ہونے کا شہر یا والد کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے شہر یا والد کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے شہر اور والد کی یاد رکھئے والد ہونے کے ناتے بیٹی کی طرف شہر ہونے کے ناتے بیوی کی طرف بہت ساری ذمہ داریاں ہیں بیٹی ہونے کے ناتے اگر ایک باپ ہے تو بیٹی اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے حلال رسک کھلائے اس کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کرے اس کا اچھا نام رکھے اس کے اچھی تربیت کرے اس کو حلال رسک کھلائے اس کو پرورج دے تعلیم دے اور اس کے اچھی جگہ بیہا کر دے نکاح کر دے اور اس کے جو کچھ بہرحال وہ کر سکتا ہے احسان جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ درجہ میں کرتا رہا ہے اس کے لئے آپ اسی طرح جو ہے شوہر ہونے کے ناتے اس کی کیا ذمہ داری ہیں ہاں بیوی کی تربیت کرتا ہے تو شوہر ہونے کے ناتے اس کے ذمہ داری ہیں سب سے پہلے کہ اس کو جو ہے اچھا رکھے جو کھائے اس کو کھلائے جو پہنے اس کو پہنائے اس سے اچھا سلوک کرے اس کو نہ مارے اور بہت سارے چیزیں بارے حدیث کی ایک پوری آپس نے سے پوچھا گیا بیوی کی یہاں خود تو کہا جو تُو کھاتا ہے اس کو کھلائے جو تُو پہنتا ہے اس کو پہنائے اور اس کو نہ مارے چہرے پہ ہاتھ نہ لگائے بہت سارے چیزیں بہت ساری حلال روزی کھلائے اور بہت سارے چیزیں ہوتی چونکہ علماء نے اس کو پھر کٹیگرائز کیا کہ حلال روزی کھلائے اور اس کو جو ہے کپڑے جو پہنتا ہے پہنائے اس پر مال خرچ کرے اس کو اچھا رکھے اس کو برائی کا حکم نہ دیں اس کو کسی حرام کام کا جو حکم نہ دیں بیوی کا کام ہے کہ حرام کا حکم دے تو اس کی بات نہ مانے بہت سارے چیزیں ہیں تو یہ ان کی ذمہ داریاں درکھیں ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں نہیں بھائیں اور اپنے رائٹس کو دیکھیں تو انشاءاللہ جیس تو اچھا ہوں گا ورنہ ہم لوگ رائٹس دیمان کرتے ہیں ذمہ داریاں نہیں باتیں تو سارا میس کریٹ ہوتا ہے اور جس کو جو حق اللہ نے دیا اس کو اپنے لیمٹس نہ کر رہے تو معاملات انشاءاللہ جیس ضرورت ہونے اس سے آل گئے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی ذکاتو سطحات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جس آگلا